رجی آواز دیو چاہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجا قیم آل محمد اللہم کل وليکل حجت ابن الحسن سلوتکا علیہ وعلی ابائی فی حازہ ساتھ و فی کل ساہ وَلِيًّا وَحَفِظَ وَقَائِدًا وَنَوْسِرَحْ وَدَلِيلًا وَآئِنًا حَتَّاتُ اس کے نَهُ اَرْضَقَاتُ عَنْ وَتُمْتِعَهُ فِي هَا وَتَوِيلًا يَرْبَ الْحُسَيْنِ بِحَقِ الْحُسَيْنِ عِشْوِ صَدْرِ الْحُسَيْنِ بِزَهُورِ حُجَّتِ وَلَدِهِ الْقَائِم نزیلوں کا حیث متاجاہت رکابی وزیفوں کا حیث کنتو من الولاد عزتِ بطول دا صدقہ ذکر پا قبول فرما سواب درجات حسنات حاضرین دے تمام مرہومین دے نام امالچ درج فرما عزتِ جنابِ سیداد صدقہ بانیانِ مجالس دے جتنے بھی مرہومین ہیں غلام باکر درویش شاکر حسین درویش بھائی امانت دے والد صاحب محمد صدقہ کی بلا مالک اُنہ دے نام امالچ درج فرما عزتِ جنابِ سیداد صدقہ سایہ کریمِ کربلا نصیب فرما عزتِ جنابِ بطول صدقہ اوکھا زمانے پور فتن زورِ حر شریف دے عزت محفوظ فرما عزتِ آلِ محمد صدقہ بھائی باکر حسین زاکر حسین شاکر حسین مالک زندگیان دراز فرما اِذیکر نسلہ چجاری و ساری فرما ساداتِ اُزام دا مالک سایہ قائم و دائم فرما اِنہ دربار علیہ کو سادتِ رازی اور خوشنود فرما عزتِ آلِ محمد صدقہ جتنے عزدار قدم قدم چل کے آئین مالک عبادتِ شمار فرما پردے دارندے پردے قائم و دائم فرما تھوڑے ہاتھ اتنا تے کریں دیو سایہ سید امان دی ہے سید ایک دوار ممبر تے واجب سمجھ کے منگدان سا ساریاں کوں شام دی مسافرہ سیند دے حرم دی زیارت نصیب فرما بی بی دے حرم دی محافظت فرما اس امام برگا دے اس دھرتی دے جتنے بانیان ہیں مالک ٹرگین تو جوار سید شہدہ جگہ آتا فرما زندہ ہن تو سایہ سلامت فرما سادے بزرگان جتنے ہن مالک زندگیاں دراز فرما عزتِ جنابِ سیدادِ صدقات جتنے مومنین دامِ درہمِ قدمِ سخنے مالک عزداریچ حصہ گندن عبادتِ شمار فرما اسے عجرِ کثیر عطا فرما حجتِ خدا دہ ہنے زہور فرما مولدِ نور نلکِ نات کو منور فرما سک مولدِ زیارتِ قابر بنا دمواندی قبولیت واسطِ بلانتار سلوات پڑھو اچھا گلے آپ پس دی میں انہیں این کرسی کر رہا ہوں یا تُسا انتیام دے ہو ممبر پاک اپنی جگہ تے قائم ہم انہیں چاہیے دے قبرِ حسین تُسا ہی میں تھوڑے تھوڑے اگنتی آؤں انہیں کیوں جگہ خالی ہے ایڈا امام غریب ہی نہیں جتنا تُسا سمجھی بیٹھے ہو جعفر و صادق دی مجلس ہے تے دور دراز تو ٹر کے آج ہو گئے ہو تے ذکرتِ زینت بانے کے باہنا چاہیے دے تے اتھا اتھا نہ ملے سبق تب یہ کتھا مل سی لارے حیدری میں کوئی لگتا ہے جو اللہ آنیاں رہا رہے ہیں نا 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 کمزور ہی آنیاں گال ہی نہیں کوئی بیٹھا جرہا اچھے اچھے نعرے سناوے نعرے تکویر نعرے یہ رسالات حلالی موالی ہاتھ بلاند کرو حیدری انہیں نہیں باروں جڑے و دن انہیں پتہ لگے مجلس حسین شروع ہے ہاتھ بلاند کرو حیدری مقصر شکن بلاندتار حیدری بلاندتار سالوات اجازت ترے ٹیوٹی شروع کیتی جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قبط الحسین و جالاو تصاد الماسو منا من ذریعت الحسین سالوات سمسلات و اسلام و علاو عبد المغید رسول المصدد و المصدفل امجد حدینا و حدیع سکلائن ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 روحی وعجوہ والعلمین لطراب مقدم الفدا یا صاحب الزمان صلوات اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرحمن فی القرآن یا ایوہ الذین اعمن تک اللہ وکونم اصادقین صلوات مالک طورا یا قبول فرماوے مالک کسے دا موتاج نہ فرماوے اگر اجازت ہوئے تو ڈیوٹی شروع کر لیتی مندی سے چونکہ میں ہر ممبر تے آدھے رہنا میں ہر پڑھا نہ لے دی اپنی ڈیوٹی ہے ڈوڑھے اللہ ڈوڑھا پڑھ دے کسیدے اللہ کسیدہ پڑھ دے بند اللہ بند پڑھ دے سادی مالک ڈیوٹی لے آیا تیچو ولایت پڑھنا میں آج سادک امام دی زبانی تو کو ولایت سناؤنا چاہنا تو ساتھ ساتھ کمزور تھی کہ نہیں کمزور دھیر سارے بیٹھے ہو تے ہی میں ہی میں سوچی میں سائیں دی نگری ہے آمن والا دی اگر تھاکو سوچنی پہ تھین دیئے پکھے بند کر آ رہے ہو اچھا سادک امام ارشاد فرمائے پاک ممبر تباہ کے بلا فاصلہ گفتگو شروع کر رہی تھی رسنا چاہنا سادک قیقوہ دیں اور اس سادک امام دے ولایت دے بارے کیا فرمودات ہی نا اور میں یقین کریں نا اگر غور نال مجلس چاہ بیٹھے ہوئے نا مجلس چاہ سنی تو ساتھ ولا کسی مقصر کلم ولایت دے بارے پچھڑا نا بوسی ہنج نہیں ہاتھ بلند کر روحیدری ہوندی سہیں وجہ کیا ہے صادق امام محمد ابن عرشدی میں بیٹھن پاک ممبر تے چار ہزار شگردہے صادق امام محمد صادق امام محمد ارشاد فرمائے اکتو بھو لکھو چار ہزار کلم اٹھئے صادق فرمائے لکھو کیا لکھنے سہیں فرمائے چار ہزار بندے لکھا ہے ساتق فرمائے جو میں علی دا پوتر ہاں سرکار فرمائے اگو لکھو میں کوئی ستے کوئی فخر نہیں جو میں علی دا پوتر ہاں چار ہزار کلم ڈھائے پئی بندے حیران پریشان صحیح کہیں دے ہون دن علی دا سروینن تُسا علی دا پوتر ہو کے فخر مسمس کیوں نہیں ہوئے کیتا فرمائے حدیث مکمل لکھو میں کوئی ستے فخر نہیں جو میں علی دا پوتر ہاں بلکہ ستے فخر ہے جو علی دی جو میں علی دی ولایت تے قائم ہاں میں ایک پاک ممبر تے صحیح پیغام دے دا وہ دا پہلے وہ پیغام ہے پھر ہوں دے توں صادق امام دی زبانی صادق بسم اللہ صادق امام دی زبانی جو جو ولایت تے فرمودات ہن ارشادات ہن ایسا دشمن زمانہ آئی جو تے قون علی ودے چھڑے ویندیں ترہ ترہ دی سازش ترہ ترہ دی کوشش ترہ ترہ دی محنت آپ نے طرف کریں دے ودن کہیں کو رکشہ کنا ریندیں کہیں کو اٹے دا گٹو ریندیں اللہ کرے دے نہ ہوئے بیوارے ایوین کہیں کو چھبیاں چا ریندیں کہیں کو پرچے پوترے چا ریندیں آدھے کیا ہیں علی چھوڑ دے غلایت چھوڑ دے کیوں بابا میں حکم سال نے دا رہا نا بور خطیب نہیں نہ بوریت میں کو ہوں دیئے نہ دنیا دار بندے نہ دنیا در گل ہوں دیئے حدیث سادق سنوانا چاہنا جتنے سننا چاہنا دے کم از کم اتنا ایمان اور عقیدہ اور یقین رکھ جتنا ابو ذر فرمایا ہے جتنا سرکاریں ابو ذر فرمایا ہے سچا سلیمان بھی ہی سچا کمبر بھی ہی سچا غزیفہ بھی ہی لیکن سچائیہ لی ڈگری رسول نے ابو ذر کریتی ہے فرمایا زمین وزن چاہیہ نہیں آسمان سایا قیتہ نہیں جڑا میرے ابو ذر تو زیادہ سچا ہوئے علمین دی عزتی قسم حکہ وٹھا ہے سچا ہی دی ابو ذر دی مدینہ چبہ کے ولایت دی گوہ ہی دے نہ آئی انہا کیتی ہے سازش انہا کیتی ہے سازش مدینہ چبہ کے مالک زیادہ قبول فرماوں نے مدینہ چبہ کے کیتی نے سازش لوگوں نے نحاج کرن پھر آنن مدینہ رسول ملقات تھیں دیا ابو ذر نال جلدی کرو ابو ذر کو قید کرو ابو ذر کو بھیجو شام شام اچھے ساڑی جگہ نیاز حسین شام اچھے ساڑی حکومت ابو ذر جتنی تبلیغ کرے سی ابو ذر تی تبلیغ تو بلکل اثر بھی نہ ہو سی جلدی کرو ابو ذر نو قید کرو میرے واجب الاعترام انہا خالی اٹھ دی کوہاننا ابو ذر دیا دو ہیں چنگاں بدھی ہیں ریویت دے لفظہن فآخذ لحمہ من فخذہ جلہ شام ابو ذر پہنچا ہائی پنڈلیاں دے گوشت اٹھ دی کوہان کھا گئی ہے ایسی حالہ تیج جلہ ابو ذر پہنچا شام اے جڑی مٹھائی تقسیم کرنے شرینی تقسیم کرنے اے ابو ذر دی سنت ہے ابو ذر شام دے ٹائم ایمیں جھولی چا بھرے ہا چاوک چا بھرے ہا فرماوے آئیوہا ناس ارہ فنی من ارہ فنی انا جندو بھی من جنا دا جڑا گو جڑا میں کو جان دے جان دے جڑا میں کو نہیں جان دا رسول دا سچا صحابی ابو ذر پیا بلے نا سمیتو ان رسول اللہ ادت مراتن ہزارہ مرتبہ رسول کو لسنہیم رسول فرمایا ہے علی ان خیر ان بشر فمن ابا فقد کفر رسول فرما ہے علی پر نہ واجب ہے جو نئی من ایدہ کافر ہے ابو ذر پیغام ابو ذر تبلیغ رسول اللہ سچا صحابی اگر تنوے پیغام دے بھنے تو جو ہے میرے پاسے ڈلہ میں تو نہیں تھی مندین دا میرا کام ہے کوشش کھانا سن دعا فرمیشو اتنا یقین رکھ اتنا اعتمینان رکھ جتنا تن ابو ذر نے ساگین تو دنیا دار بندے دے پچھو بھاج پاؤنائیں ہو سکتے آج اٹھے دی تھیلیں مل پوندی ہووے ہو سکتے چند رمال مل پوندے ہووے سیادہ ہک مندے دے بہت میری مندہ اے دے بھاج میں دیکھو ابو ذر چھئی ادھار ہو سامنے دکان دار کھولو تو آدھے سادھے سمجھا ہوں اندبستے آبے ٹھے لی امیر الممنین کل سرکار اندھے کھولو ادھار چھئیم سودہ سلف پیسے نہیں تھے رستہ چھوڑ دیتے تو آدھے سادھے سمجھا ہوں دو جی دیوار او دکان دار تری جی دیوار او دکان دار چوکھی دیوار او دکان دار جلہ چاروں رستے بند تھائیں علی دے پیراتے ڈٹھے سہیں پیسے نہیں تھے رستے چھوڑ دیتے فرمائے ابو ذر گھبرانی وہ سامنے پہاڑی ڈٹھی جی ہاں اکا اندھے دامان جک پتھر پھئی ون پتھر کو علی دے سلام دے جا تور پھئی سرکار ابو ذر اس پتھر دے نیڑے اس پتھر دے نیڑے ون کھڑی ابو ذر سرکار ابو ذر نے اس پتھر کو جتن سلام فرمائے پتھر علی سلام دے نیڑے اگر عقیدے ٹھیک ہوئے نا سے جڑے پتھر کو علی دے سلام ملے نیڑے وہ اپنی حالت بدلی پتھر اپنی حالت بدلی ابو ذر پتھر چا چاہے تھے رکھت چا موٹھے تھے تور پھئی ابو ذر گلیاں دے بچ کوئی ایسا سنا رہا نہیں کوئی ایسا انگوشتر ساز نہیں کوئی ایسا محابیس نہیں جڑھائیں دے قیمت لاوے چوتھا موڑ موڑ کے آندھا پی لے تھا کیوے زمین مل کے بہنے چوتھا موڑ موڑ کے آندھا پیا ہے اسی سال دے بڑھڑا ابو ذر دے سامنے والا ہے ادھے ابو ذر اے گال نہیں جمعیں دے قیمت نہ لاسکتا سچیندہ کھنا جلت دا پتھر تیدے ہتھے کی میں آگے سبحانہ سچیندہ سچیندہ کھڑو تہاں جلت دا پتھر تیدے ہتھے کی میں آگے اتنا ٹکڑا سہیں نالو توڑانے اتنا ٹکڑا سداتی ازمان دعاک فرما میں اوکھا دوریا اوکھا زمانے ولایت پڑھنا بھی مشکل سننا بھی مشکل اگو برداشت کرنا بھی مشکل ہر بندے دا کم نہیں ولایت برداشت کرنا جنگیچ میں بندے اٹھے کھڑے نہیں اچھا نہیں اٹھے کھڑے نہیں پچھ دینا تو سہیں ولایت قبول کرنا دی پہلی دلیل کہیے یہ سوال کیتا جواب امام آتا کیتا ہے اے اگر بیٹھا نہیں جو پہلی دلیل کہیے میں فورا نہ کر خون حلالی ہونا چاہیے اتنا توڑا نہیں اتنا توڑا نہیں جتنا ابو ذر کا ادھار ہے ابو ذر آن کی اپنا ادھار لہے واپس والن پتنی ایسا ہوا تک کیا کرو ہا ابو ذر پتھر چاہیا چاہ رکھے سو موڑھے تے اُڈھائیں ٹرپے جتو چاہیا ہاسی اُڈھائیں ٹرپے جتو چاہیا ہاسی ابو ذر پتھر رکھے اُتھائیں جتو چاہیس واپس والنہ آندہ ہائی علی امیر الممنین لالتھا یہ ملاقات فرمائے ابو ذر غریب ہاویں گھر چاہ رکھے ہاں تیریہ ست پوچھتا تے کافی ہائی قدمہ تے جھن پائے آدھے آکا کیڑا پہال کو دھکا دیونا پہندا ہے آکھنا تے پتھر کو یا علی مدد پہندا ہے آدھے آدھے آکھنا پتھر نو سرکاہ آکھنا تے پتھر نو یا علی مدد پہندا ہے نویج تکرہ دے آلینو دو چیزا ہنے ہیکے ولایت تقوین کاؤنیچے تصرف کرنا آیا امام رزق دے سکتا یا نہیں آیا امام اولاد دے سکتا یا نہیں تھوڑا تھوڑا نال جھگ دے ہو میاں دو چھو کون نے تصرف کرنا مسئلہ نکیویں اگر کوئی بندہ حسن دی میں فلج بیٹھا ہووے اوہ حسن تیچہ کر رہے اس کال حسن چھا فرماوے کتہ اٹھی وانج میں فلج ہوں پھر 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 اگو دیر نہیں لگ دی کتہ پڑھ کے بھڑیا ہے دوڑیا ہے جو شہر جنمہ کتہ آوے نے حالت کیڑی کتہ پچھو ہائیں کتہ پچھو ہائیں جیڑے بندے کو کوئی وٹہ لگ دے وٹہ مرے دے کوئی پتھر مرے دے تو بول نہ بولتے دے اپنا نصیب مائی میں پڑھ دا جب ہجتے سامنے پڑھیں دے ایک دروازے دے گو گزرہ ایک مسطور ہے سہن اوہ وٹہ مارن لگی اوہ دی بیوی ہے بندے حقل ماری ہے وہاں کے تو تا نہ مارے ہاں کیوں وہاں کے تیدہ شو ہارے وہاں کے کتہ پڑھ گا کہتے ہسن کتہ نہیں بھانگیا اے ہائے بلاویہ تے تقوین کون جو تصرف کرنا اے فقط امامت دا خاصا نہیں اے خانواد ہے اس سمت دا بھی خاصا ہے جب ہوا کھئی میں جیت گیا علی دی بیٹی کیا ارشاد فرمایا ہے اگر توں عادل ہیں حاکم ہیں بطئیمے کر اے جوڑی ہوا پہ چل دیئے ایک کو روک رکھا وہاں کے اے بھی ہوندہ ہے سہن فرمایا اوہ جڑیاں اوہ کھڑکیاں انہاں کو روک رکھا وہاں کے اے بھی ہوندہ ہے سہن فرمایا اٹھان دیا ایک گردنا دے وچ اوہ ٹلیاں ہن جڑیاں عواز پہیاں لے دیا اگر تو حاکم عادل ہیں وہ بندکار رکھا وہاں کے اے بھی ہوندہ ہے اگر تُسا ہیوے تَسا چکر بھا میں رسیت پاہ بند ہائی فرمایا اس سکت کائنات دیا نبضہ علید دھی دیا تھی چاہین اے ہی ولایت تقویل کاؤنی کی تصرفت ہے جو ہے میرے واجب بلے ترہاں اوکھے ملامین اوکھے انگلہ امام جعفر صادق علیہ السلام جہاں ہی نماز پڑھی ہے یا تھاکو ساکو نسا ہیس اندھے نماز تشاہد جو ولایت موجود ہیں بابا اے سیر جو کہنے دن سورا ہاں لیں بسم اللہ مذہب شیعہ خیر البریہ دی ہر عبادت قرآن جو بوجود ہے آج تو بات پچھنے ہی نپو بے کہیں کلو آج سے ولایت دلائل دے جاؤں ولایت کا مولی کو پچھنے دے ضرورت نہیں کیوں کہ بھنگ دے جو ہمتاں کرو دلائل دے دے ہیں ساری ہر نماز ہر عبادت قرآن جاہے ساری نماز قرآن اچھ ساری زقاعت قرآن اچھ حاج قرآن اچھ ہے نا سہی روزہ قرآن اچھ اصلا جاری نماز پڑھ دے ہیں اور نماز کے لئے آیتوں دے طاحت پڑھ دے ہیں تو جو ہے میرے پاسے فکر جعفر اُساد دیکھیں نا جعفر اُساد دیکھتی زبانی رسنا چاہنا اصلا نماز پڑھ دے ہیں فکر پہ رہو تکبیرہ دے طاحت تکبیرہ تلحرام پڑھ دے ہیں اصلا الحمد پڑھ دے ہیں قرآن اچھ موجود ہے اصلا انہا جلنا پڑھ دے ہیں قرآن اچھ موجود ہے اصلا انہا تو انہا پڑھ دے ہیں قرآن اچھ موجود ہے اصلا والاسر پڑھ دے ہیں قرآن اچھ موجود ہے وَرْقَوْمَ وَرَاكِينَ دَتَاتَ رَقُوع کریں دے ہیں وَسْجُدْمَا وَسْجَدِينَ دَتَاتَ سَجِدَا کریں دے ہیں لازم اور واجب ہے نماز دا تشاوت دا آیت قرآن دا دلالت کرے حق کی نصیح آج ایسی کتاب دا حوال آنے جانا کتاب خمینی صاحب دیوی کتاب دا نا ہی سر و سلاعت اردو جی ترجمہی نماز کی گہرائیاں ایک خامنائی دو تا تعلیقہ بھی لکھا ہی انہاں کے دعا تا قرآن دیوی جنہاں نماز دا تشاوت دا دلالت کرنے ہیں انہاں کے پہلی آیت آیت ولایت ہے مومن کو پتہ لگنا چاہید ہے آیت ولایت کہہ رہی ہے پہلا ولی اللہ ہے دوجہ رسول ہے ترجمہی نماز پڑھتے حالت رکویچ زکاة دیدہ ہے انہاں کے دو جی آیت قرآن دی جنہی دلالت کرنے ہیں وہ آیت اطاعت ہے آیت اطاعت آیت اطاعت اطی اللہ و اطی الرسول و اولیل عمر ملکم اطاعت کرو اللہ دی اللہ دے رسول دی اور اولیل عمر دی اگر اولیل عمر تیدہ پیوئے تا گھنہ نتعلی پر نبعجب ہے اس دلالت صادقی علی محمد زبانی جو صادق نماز دستی توجہ میرے واجب لکتر ہے اہا امام دے افتیارات اہا امام دے بلایہ تاکوین چار ہزار شگیرد انہیں شگیرد ہیں کیلے کیلے مسلم ضروریت ہیں ایسے ایسے شگیرد حشام جیسے شگیرد من کال آہدکم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فال یقل علی امیر الممنین و علی اللہ یاد رکھیں معصوم فرمائیں جیڑھیں مقامتیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اگر علی و علی اللہ نہیں پڑھتا وہ کہو لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دیں دا محمد الرسول اللہ فائدہ نہیں دیں دا فال یقل واؤ جب ہے لاؤ جب ہے اس بندے تھے پچھا تھی ویندیو نا پچھا تھی ویندیو یقین اٹھ گائیں مجلس آزات یہ عام مجلس نہیں تو سباد چاندیو چودہ پہلے تشریف گنان دیں کوئی بندہ ہی تواری چویس تا جرہ گھر اٹھو رہا ہوئے اجاکھا وز امامنا المصافحہ کرے سا امام کو کچھ پوچھتا کوئی نہیں نا میار بدل گئے نا بندہ بیٹھا ہے شام سہین دعا فرمائے بندہ بیٹھا ہے شام جا فرم فادق در سبے ٹھڑیندہ ہی مدینے اس بندے گلچہ کیتی وہاں کہ نہ اللہ ہے نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ حجت ہے نہ قرآن ہے بس بنی حاشم دا ڈھاؤگا ہے این گل کیتی شام سادق سنی مدینے سادق سنی مدینے چار ہزار شگیر دا لٹھے وہ بندہ قرآن دا مخالف اللہ دا مخالف رسول دا مخالف کوئی ہے جنا جواب دے گئے امام قادم علیہ السلام اٹھے نسائی میں بننا نہیں نہیں میں شگیر دا نگال کیتی ہشام اٹھے آقا حکم ہووے میں لگے ونیاں میں اکودسان حجت موجود ہے ہشام لگے ونیاں استبال لے جو گھوڑے کھول اکوان جواب دے تُسا بولے نہ بولے تھوڑا اپنے نصیب مقدر ہے ہشام ہے استبال دوچ سہیں گھوڑے کھولے نہ گھوڑے تے چڑھے نہ واگو چاہیے نہ سادق سامنے والے فرمائے ہشام دشمند دربا رجبیاں وینے نہ قرآن چھائی نہ کتابہ چھائی یعنی کیا وجہ ہے دیکھ کے ارشاد فرمائے مولا جہدی کانڈ دے صادق دا ہاتھ ہووے کتابہ دی ضرورت نہیں ہووی جہدی کانڈ دے تُسا بیوارس نہیں بیوارس نہیں حجت موجود ہے جہدی کانڈ دے صادق کے اول محمد حق ہووے انہوں کتابہ دی ضرورت نہیں پھوندی صادق نے دعا کی تھی آئے صدقے جوا جہندے بار امام دعا کرے گھوڑے دیاں باگا چھائی پچھلیاں مدینہ جہائن اگلا قدم شام جہائن یہاں کے کاؤں نے کتوں آئے گھوڑا استبلش بننا ہائی اے جنہاں بڑا ہاکے میں ہے یہ بندائی میں لگا ہے اے کو پتہ ہی لگا اے کاؤں نے جڑا تخت ہے بیٹھا ہے اے تبلچی ہوندے نا ہر دوری جہ تبلچی سوئے اے تو گھوڑا اتھا بتے ہاں تو پتہ نہیں اے فیلان ہاں بیٹھے حشان فرمائے بک بک باندھ کر میں کو چاند سوال آن دے جواب دے صدق بڑا سوڑا دار سے بیٹھا دیں دا میں صدق امام دے دار سے شرکت کرنی ہے میں کو چاند سوال آن دے جواب دے میں وینو چھو تو کون فرمائے صدق اعلی محمد دادنہ جیہ شگیر دہا کہ تو مدینہ چو اچھا سرکار فرمائتا ہے اتھا گل کیتی ہے نا میرا امام مدینہ سندھا بیٹھا آئے سندھا بیٹھا آئے تاکہ نا تو میں کوئی بھیجنے بس میں مہمان ہاں میرے چاند سوال آن دے جواب دے میں واپس بھیجنے اچھا چھو مہمان سوال کر پہلا پہلا سوال کیتا ہے حال اندک اینل اے اکھی ہلی وہاں کے بندہ آئے مدینہ چھو سوال ایک جڑا کیتے سے سرکار فرمائے سوال کی تم جواب دے وہاں کے سامنے کھڑو کیا ہین نہیں چاکرانے لہتا حال اندک اوزن الوکان ہلی وہاں کے سامنے کھڑو تے نہیں آکر بابا ساری سریکی دا ایک جملہ ہی اللہ کرے اتھے ہی میں ہوتی سوال کیتے سے دوک کر دم پچھا چاہے نہیں باتی میں تھوڑا جگہ تھے فرمائے حال اندک انافل اتیدہ نکھے چار قدم پچھا چاہ کر دے نکھو بیا حجت کو نبھوں کے ہاں اتیدہ نکھو بیا حجت کو نبھوں کے ہاں نکھو بیا حجت سامنے کھڑو تا نہیں سارے آزاؤ جوارے دے متعلق جلے سوال کر دیں آتھے ہیں انہا دا کئی مرکزی ہے یا کوئی نہ وہاں کئی نا دا ہیک مرکزی ہے جو دل سرے دن اے خون پمپ کرن دا ہے تاں سارے آزاؤ چل پون دیں این اجا گال کیتی نہیں فوراں حشام پلٹی ہے آتھے ہو اکل دا اندھا تاں یہ نکھا جنہ وجود ایک مرکز تو بغیر نہیں رہ سگتا اللہ دی ایڈی کئنات حجت بغیر کی میں رہ سگتی ہے ایڈی ونی کئنات حجت بغیر رہ کی میں سب دی ہے یہ ڈٹھ ہے ہشام دے قدمہ چاپ ہے اے اندھا جنہ تاج ہی نسے ہشام دے پیرا چاہی ہون تاج بولی آئے لوہا بولے بندے نہ بولے ہون تاج بولے اے دا رجلہ کا افضل من راسے ہی ادھل تے دے پیر اندھے سیرکول چنگے ہن شاہلہ اے تاج نا پیرا دے رہوے انہ سرہ دے ناوے پھر ہشام نے تو بے بارسن ہے ہشام پھر ہمیں واگا چاہیے ہمیں واگا جو چاہیے نے اس گھوڑے دیا پچھلے ہشام جہن اگلے مدینے جہن جنہ مدینے پہنچے حالت کہری ہی سادک امام پترہ کنا رولا کے مدینے تو بہر ہشام دے استقبال وستی آئے کھڑے ہن کیسا خوش نصیب ہے جنہ استقبال امام کرنے کیسا خوش نصیب امام مسکران دے کھڑے ہوتے ہیں ہشام گھولے تو لٹھیں فوراں پیرہ تو ٹھٹھیں متھا پیرہ نال مس گیتھانے سرکار سعود کے رشاد فرمائے ہی ہشام دشمند دربارج بڑیاں سونیاں دلیل آنے دینی آدھ آقا باس آنڈیاں گئیں تمہیں بلیندہ کیاں سادک فرمائے دشمند دربارج زبان تہنی ہے بلیندہ میں سادک پیاں ہے زبان تہنی ہے بلیندہ میں سادک آل محمد پیاں ہے نہ چھوڑی ولایت آتو بت دیکھنے سیدہ عام شاہ نہیں ہرمیمبر تیادا جندتی علی دیا دھیاں دے برکے خارچ تھی وین نہ چاہندہ کئی ماں بیٹھ دی کل رات تھی وین اتنی تیری ہاں جا چہی دی جڑی شام ہی چھوڑی ہے تیری حق دعا کر دور جا گئی بیوارے سے نہ سمجھا کر اپنے آپ پرددہ انتظام قیطہ کر جنہیں مجلس کرانی ہو بھی نہ ایڈا کوئی پیار ہے سادک آل محمد کو ڈاڈے دی آزداری نال ایک شائر آئیس ہے شائر اٹھی کھڑے اٹھی کھڑ ہوتے ہاں کمیت میرے ڈاڈے حسین واسطے کوئی مجلس لکھی ہوئی اٹھے ہاں اکا دو شیر لکھے ہی میں سنواما ممبر دی کسنا میں اوکھا اٹھا ہے کازم بچڑا ایک پرددہ انتظام کرچا ون محمد یا دھیانو آکھ مجلس شروع دیگی اوک کیسی مجلس ہو سی جہاں دے جو سادک موجود ہیں پرد دے پیچھے آ بیٹھیاں اوک شیر کیڑا ہے شیر کیڑا ہے پی ڈاہمی دی دی کر آخری ٹائم ہر ہر لاش تو دیکھ کیا دا کن ٹرک آئے ہو بابا ودہ گلیندانے او میرے سوڑے بچڑے اینا دا پیاسا میں پانی پیلاو اینا دا بکھا میں کھانے کھو کمو ایوہالکرام فدفون حرم رسول اللہ ادھے لازتی میں ماریا ونجڑے کوئی تو ہوئے جڑائینا دے برکے دی زمانہ تنے ہوئے مرحبا مرحبا اج پرس ایسا دے کیا لے محمد دا چھے میں امام دا جہن دی وجہ تُو جعفری مشہور ہے اے او غریب ہے جہن دے تے ہیک دو نہیں ڈاہ باد شامہ ظلم کی تے ہیں کیا لے امام کو فرماویں نا آج عید نماز تُسا پڑھوانی جرہ امام تشریف گھن ونجنہا امام دا امام بھی لہا گھن دے ہن نلائن چاہن دے ہن پیدل امام گھر واپس آوین دے ہن کھڑے کھڑے دو کو بڑا سوا دیکھ دے حشام نے حشام بن عبد الملق نے امام کو شام صدوائے امام موسیٰ قازم علیہ الصلاة والسلام بابے دے سامنے آکھڑو تین از ان بابا اور شام دے چار سفر ہیں چلو پہلے روایت چاہ پڑھا جرہ امام محمد باقر علیہ الصلاة والسلام دے کٹھے جعفر و سادق شام اچھ گئے ہیں جعفر و سادق بابے دے سامنے میں ہاتھ بد دے ہن از ان بابا میں بہرہ سال اپنے ڈاڑے زین العابدین کو خون روندہ رہ دا رہی ہیں تُسا پہ ویندی ہو شام اگر تُسا اکھو میں تھوڑے نہ لگا نہ جلان جتا کھاڑ کے نروار نہیں رہی ہیں میں او مقامات اکھنا لٹھی نامہا باقر امام ارشاد فرمایا بیٹا تُسا مدینہ لگی جلو لیکن او مقام ایسا ہے جڑا نقابل برداشت ہے دے دنے ڈاڑے دا جگر پھٹ کے اکھا جوا گیا ہے شام آج بھی شام ہے ممبر دی قسم ادھے چاند سوالیں تو بعد سادقی آل محمد ترونہ اتنا ہے جتنا محمد دی چاہ دیئے سادقی آل محمد آ بیٹھن بابے کو مو ہی بابا یہ تو قید خانہ بھی نزدیک ہے آج نو سامنے قید خانہ ہے دیتا ساری ڈاڑیاں قید خانہ پیوت پتر قید خانے چاہیں سادقی آل محمد خیش قیتی ہے ہی بابا یہ تو غریب آلہ قبرستان کتنا دور ہے کلی قبر جو ہے چلو آج تاکہی کوئی وارث میری قبر تھی آیا آئی پیوت پتر بن بیٹھے اس قبر تھی با سمہ وارث آئے نہیں ترائے دفع صادق امام دے گھر کو اگ لگی گئی امام پیٹھ سال دی عمر امام دی آخری دفع جراغ لگیئے نا ترائے دھییاں ست پترے نا امام دے امام دے میں ڈہدہ کھڑا ہے مسلمان آن کے میرے گھر کو بھا لاری دیئے رسول ارشاد فرمیندن کہیں دیا دھییاں دے لکھا دے رنے کرو اللہ تھوڑی دھییاں دے نصیب چکے گھرے سے انہا تو وریا مظلوم تھا کوئی کہے نہیں امام دے دہائی گھر کو بھا لگ گئی دروازہ جل گئے تاریخ دے لفظین اگر ماف کرو تو میں پڑھا اگر ہائے کرو تو میں پڑھا اگ دے شولے بلاندتھین صادق امام قاظم امام کو جگایا ہے قاظم وانی بھیڑا کو جگا گھر کو بھا لگ گئی ہے تاریخ روایت فاطمہ چار سالان دی عمر ہے جہن دے دامن کو آگر لگی ہے صادق امام دا امامہ کھل کے گل ہی چایا ہوئے دوڑ دے بدین فاطمہ بیٹا رک جا بیٹا رک وانی فاطمہ رکین ایمیں دامن دی آگی ہو جھائی نے دھا نکل گئی ہے صادق امام دی رنیا چار سالان دی دی ہاں بابا ایدہ لکھا کیوں رنے فرمائے تاری آگر دیکھ کے میں کوئی اگر معصومہ یاد آئیے مرحبا میں کوئی معصومہ یاد ہے جہن دے دامن کو آگر لگی ہے انہوں دے ہکمانہ جنہیں نا عباس آئی جنہیں بازو کٹے گئے ہیں چاچے دی لاش تو دوڑ پائی آئی چاچے میرے دامن کو آگر لگ گئی ہے بیٹی پوچھے ہیں ہاں بابا انہیں سر گھر کو بھا کیوں لئیے رنے تیرہ سارا امام ادن بیٹا کو پہلی دفعہ آدھ اے ہیا کرو یو دروازہ ہے جتا بابا رک مرحبا مرحبا آدھ اے ہن یو دروازہ ہے جتا میڈا لوہ رکویں دھائی ازادار تیرونا اتنا ہے آدھن ہائیں بابا ہاں دوڑی بھا کرن لگی آدھن بیٹا نروہ ہاں دہویں دی دی گے رائی مرحبا کربلا دا میدان آئی جدہ سارے مارے گئے آئے نا مسلمان بھا چاکے اڑھائیں تور پائے آئے نا جدے بطول دیاں دیاں دے خیمے آئے نا آگ کی لیندے آئے نا سیاد آدھیاں دیا رہایا مرحبا مرحبا آدھن بیٹا آج ہاں نہیں لگی پہلے بھی بھا لگی سارے گھار جلدے رائی ممبر دی قسمیں اے جڑی رات گزری مجھے زیان حالت گیڑی آئے ایک مینے امام کو دربارچ صدایا ہے آدھن مولا تیرے غاست میں توفہ گھنایا اے میرے سامنے انگور تھا بہندہ بہندہ مٹی تے بھہ گئے آدھن ظالمہ جہن دے خون نال قیدیاں دھیاں رول جاویں تو ساؤنا مرحبا مرحبا میرا جگر کباب مرحبا آدھن بھاج میرا جگر کباب بھی آتھی دا ہے میرے ٹکڑے بہر پیانے امام دی کیڑی آلا تائی بھینا دے درمیان بیٹے آئے حقل مارین فاطمہ اسما اٹھی جو لگ دا ہے مینو بابا حقلانو دا دے دا ہے تو رو نہ رو تیرا اپنا نصیب ہے امام بٹریائی دربارچو گھارا لے پاس ہے انہوں قازم امام آئے امام جنڈا لٹھا ہے امام دیا اکھا چوئی خون آئی حتہ چوئی خون آئی جتاں ڈھاندہ آئی زمین مرحبا مرحبا جتاں باندے ہائیں زمین دے رنگ تبدیل تھی میں دے ہائیں چھوڑا جی آواز ٹھیک کریں ایک روایت پڑھ من جاں تیرا گریہ بلاند تھی جاوے میری ماں میری بھین میری عزت لے پرددار آج تھوڑے کل مہمان شام دی مسافرہ سین انہوں پرسا ضرور رہوے ہم بردی گسام اٹھیں دا ہاں وال جھان پوڑا ہاں اٹھیں دا ہاں وال جھان پوڑا ہاں اوکھا تھی کہ امام گھر جائیں حالت کے لئے ترائے دھیاں امام دھیاں تاشت چاہ کے سامنے آئین آدھن بابا تینو کون مرے دھا رہا مرہبا آدھن بابا تینو کون مرے دھا رہے بابا تو تک ان کو جنوے آدھا آدھن فاطمہ میں نو سہر مل گئی ہے ملت لاؤ میں نو بستر بھلا دے ہم بردی کسام دھیاں بستر بھلا ہے امام ہک دا فاک کیا ہے قادم بچلا ایک پانی دا گھوٹ دے قادم امام دا اڑ پائن پانی دا جام چایا لے پانی دے پائے لگا رون دے بھی آئین پانی دھٹیا ہے زمین تا رنگی آئے امام پوچھا ہے آدھن ہائے بابا پانی دے پیدا آدھن کیوے پیوا اوہ خنجر تلے مگدائی اوہ زمر خنج مرحبا مرحبا اوہ خنجر تلے مگدائی میڈا دا گریب آئی کارپل آدھا میڈا نہیں آدھا پانی دے آمین و تاز مرحبا مرحبا ممبر دی کسام زہر دا سر ہوئے امام دا روح پرواز پیا کرے لائے منا سر امام کازم کلماریز بابا اے لسا تینو کتھا دفن کرا کپر رسول دا دفن کرا تک نیادا ماتم کان کربائے تلپائے امام کلماریز آدھے کازم بچڑا چتھا دفن کرے تیری مردی ملت لاوے میں کوئی رسول اللہ نہ کرائے آدھے کیوں بابا آدھے نا جا اوہ میں یاد نہیں بھولیا جہتے دے تیر مارے آلے اوہ جانا مرحبا 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 گیا تو جلال آئی اتنے تیر اٹھے آئے نا جانا واپس آئے آئے بیڑا نو کفل نتے آئے نا ہم ان بار دی کسام اے پہلا جلال جرا امام دا اٹھی جل لگے نال صحابی بھی آئے نا نال پتر بھی آئے نا چار قدم چھوئے نا امام دی گیڑی حالت کئے ولے سچے لڑ ویڈ دین کئے ولے کھگے لڑ ویڈ دین کرمار کیا دین تیرہ نہیں بھول دا اترائے ڈی بھار اوہ کربلا دا میدان جائیں تفن کر لائی لاشتے آیا توائی سکی آگے نہ آئے نا جنہ دے ہاتھ پا بند آئے نا تیرہ سکا پوٹ رائی جنہ لاشاتے کردائی ہاتھ ودا بند آئے آدائن راز لتیوائی و میں تگو دقلالی موسیقی 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 یا بس نیوز یا بس نیوز